ہیلو فرینڈز میں نے بھی سیوانی مسرا پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویل آئیکن کو جرور پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک واش کیجئے گا تو چلی ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں تو دیکھ لیجئے میں نے بلاوز کو کٹ کر دیا ہے میں آپ کو بلاوز کا میزرمنٹ دکھا دیتی ہوں تو میں نے بلاوز کی لیند دیکھ لیجئے 12.5 انچ رکھی ہے 3 انچ کی گلے کی چوڑائی دیتے ہو یہاں سے مارکنگ کر لیتے ہیں اور نیچے کے سائیڈ بھی 3 انچ کی چوڑائی پر ہم مارکنگ کر دیتے ہیں تو میں نے دیکھئے دونوں سائیڈ سے مارکنگ کر دیئے ہیں اس کی ہم گلے کا لیندھ لیں گے تو میں گلہ جو ہے 10.5 انچ رکھ رہی ہے 9.5 انچ یہاں سے مارک کر دیں گے تو میں نے سب مارکنگ کر دیئے ہیں اب ہم ایک برابر دیکھیں شٹیٹ لائن بنا رہے ہیں اس طریقے سے آپ بھی بنا لیجے گا تو میں نے پورے بلاوز کی دیکھیں لائننگ کر دیا میں گلے کا دیکھیں ڈیزائن کا مارک کر دیئے تو میں نے مارکنگ کر لیا ہے ڈیزائن کی اب سیم اسی جگہ سے ہم کٹ کر دیں گے جہاں سے میں نے ابھی مارک کیا گلے کا تو میں نے دیکھئے اسطر کے گلے کو بلکل اچھے طریقے سے کٹ کر دیا ہے اب اسی طریقے سے ہم بلاوز کے کپڑے کو بھی کٹ کر دیں گے تو میں آج آپ کو بہت ہی سیمپل ڈیزائن بتانے جارہی یہ بہت ہی سیمپل اور ایزی ڈیزائن ہے آپ ویڈیو کو لاس تک آج کیجئے گا آپ کو بہت ہی اچھا لگا یہ اور آپ بہت ہی کم ٹائم میں اس کو بنا سکتے ہیں ملاوز کو اور بہت ہی یہ خوبصورت بھی دیکھتا ہے تو دیکھیں میں نے پورے گلے کو کٹ کر دیا ہے اس طرح کپڑے کو ویسکوں میں سٹیچ کریں گے اس طرح کپڑے کو بلکل برابر کر لیجئے گا پھر اس کے بعد ہم گلے پہ ایک سیلائے لگا کے پورے سٹیچ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے میں نے پورے گلے کو سٹیچ کر دیا اب اس پہ ہم کٹس لگا دیتے ہیں پورے گلے پہ کٹس لگا لیجئے گا اس سے ہم گلے کو جب اُلٹ کر سیدھا کریں گے تو ہمارا ڈیزائن سے ہم ویسا ہی آئے گا جیسے میں نے ابھی آپ کو کٹنگ کر کے دکھایا ہوا ہے تو میں نے دیکھیں پورا کٹس لگا دی اس کو اُلٹ کر میں سیدھا کر دیئے گے دیکھ لیجئے اب اچھے سیدھا کر دیئے ایک سیلائے لگا کے پورا ہم بلاوز کے گلے کو سٹیچ کر دیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے میں نے پورے گلے کو کمپلیٹلی سٹیچ کر دیا ہے اب اسی طریقے سے ہم پورے بلاوز کے آل راؤنڈ سٹیچنگ کریں گے تو اس طرح کپڑے کو بلکل برابر کرتے ہیں چلیے ہم پورے بلاوز کی سٹیچنگ کر لیتے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی کل دیجئے گا جیسے میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھ لیجئے میں نے پورے بلاوز کی کمپلیٹلی سٹیچنگ کر دی ہے اب میں آپ کو ڈیزائن دکھاؤں گے بنا کے اس سے پہلے ہم دونوں سائٹ سے نیچے کے سائٹ سے ٹرکس لگا لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں سے ہم ٹرکس سٹیچ کر لیتے ہیں دونوں سائٹ سے تو میں آپ کو بیڈیو میں دکھا رہا ہوں ایسے آپ بھی بنا لیجئے گا جیسے میں آپ کو بیڈیو میں سٹیچ کر کے دکھا رہی ہوں تو دیکھ لیجئے میں نے ایک سائٹ سے ٹرکس بنا لیا اس طریقے سے میں دوسرے سائٹ سے بھی ٹرکس بنا رہی ہوں تو میں نے دونوں سائٹ سے کمپلیٹلی ٹرکس بنا لیا ہے اب نیچے کے سائیڈ سے ہمیں جو سٹیچ کرنا ہے تو نیچے کے سائیڈ سے میں نے دیکھئے اسطر کی پٹی لیے اس کو ہم سٹیچ کر لیتے ہیں تو دیکھ لیجئے میں پورا برابر کر دے پورے پٹی کو یہاں سے سٹیچ کر دیتے ہیں تو میں نے کمپلیٹلی دیکھیا اسطر اور کپڑے کو برابر سٹیچ کر دیا اب اس کو ایک بار اور سٹیچ کریں گے سیدھا کر کے یہ دیکھ لیجئے پورا سٹیچ ہو چکا ہے اب یہاں سے ہم ڈبل فولڈ کرتے ہیں پورا سٹیچ کر دیں گے یہ دیکھ لیجئے میں نے کمپلیٹلی اس کو بنا دیا سٹیچ کر کے اب اس کو جھ پہ ہمیں جو ڈیزائن کرنی وہ میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہاں سے ہم لیس لگائیں گے سواری پائپن کریں گے تو یہ میں نے دیکھئے کپڑا لیا اس کی میں پتلی پٹیاں کٹ کر دیتی ہوں تو میں نے پٹیاں کٹ کر لیا اب اس کو سٹیچ کر لیں گے پٹیوں کو یہ پٹیاں میں نے سٹیچ کر دیا اب اس کو دونوں سائٹ سے دیکھئے بلکل برابر کر دیں گے پھر اسے ڈبل فولڈ کر کے ہم سٹیچ کر لیتے ہیں میں نے دیکھئے پٹیوں کو سٹیچ کر دیا ہے کمپلیٹلی اب میں بلاؤز لے لیتی ہوں اور پورے ہم گلے پہ جو پہلے پائپن کی جو میں نے پٹی بنایا اس کو سٹیچ کریں گے تو اچھے طریقے سے پورے گلے پہ آپ سٹیچ کر لیجے گا جیسے میں آپ کو بیڈیو میں کر کے دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھ لیجے میں نے کمپلیٹلی پورا اس پہ پٹی لگا دیا ہے اب اس کو ہم گول کرتے ہوئے پائپن بنائیں گے تو بیڈیو میں آپ دیکھتے رہے ہیں میں کیسے گول کر کے اس کا پائپن بنا رہی ہوں ایسے آپ کو بنانا ہے تو پورے گلے پہ ہم جو پائپن کو گول کرتے ہو اچھے طریقے سے سٹیچ کر دیتے ہیں یہ دیکھ لیجے فران ہم نے بلکل کمپلیٹلی پائپن بنا دیا ہے اب میں آپ کو آئکا ڈیزائن دیڈکھاتی ہوں کیسے بنایا جائے گا تو ہم آپ کو لیج سے آپ ڈیزائن کر کے دکھائیں گے تو میں لیج لے لیتی ہوں اور یہاں سے ہم اس کو سٹیچ کر کے لیج کو پہلے سوری رکھ کے ہم پورا اسے سٹیچ کریں گے تو کیسے میں سٹیچ کر رہی ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے ایک سائٹ سے دیکھیں میں نے لائز کو سٹیچ کر دیا ہے پورا اب اسکرام دونوں سائٹ سے دیکھیں completely سٹیچ کر لیا ہے اسی دریقے سے ہم اس کے opposite سائٹ دوسرے سائٹ سے بھی بنا لیں گے تو میں نے دیکھا completely دونوں سائٹ سے بنا دیا اب نیچے کے سائٹ سے میں لائز لگاؤں گی تو دیکھ لیجئے میں کیسے نیچے کے سائٹ سے لائز اسٹیچ کر رہی ہیں آپ ویڈیو میں دیکھتے رہے ہیں سیم ایسے ہی آپ کو بھی کرنا ہے تو پورا مچھے طریقے سے ادھر سائٹ سے بھی لیس لگا دیں گے تو یہ دیکھ لیچے ایک سائٹ سے میں نے لیس سٹچ کیا ہے دوسرے سائٹ سے میں کمپلیٹلی سٹچ کر دیا ہے اب ایک لیس ہم اور لگا کسی بھی ڈیزائن کریں گے تو آپ دیکھ لیچے تو دیکھیں میں نے پورا لیس لگا کے اس پہ ڈیزائن کر دیا ہے آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہا ہوگا ڈیزائن اب اس پہ مجھے تھوڑا سا ڈیکوریشن کرنا ہے تو میں ڈیکوریٹ کر لیتی ہوں تو آپ یہاں پہ جو بھی لگانا چاہتے ہیں بیچ میں لگا سکتے ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا منی ساری ڈیزائنر بٹن اور لٹکن لگا کے ڈیکوریٹ کر کے آپ کو دیکھاتی ہوں تو اچھے طریقے سے آپ بھی لگا لیجے گا جیسے میں نے اب بھی آپ کو لگا کے دکھایا تو یہ دیکھ لیجے اب یہاں سے ہم ڈیزائنر بٹن لگا لیتے ہیں یہ کمپلیٹل ہو جائے گا تو یہاں سے آپ اچھے طریقے سے لگا لیجے گا جیسے میں لگا رہی ہوں تو یہ دیکھ لیجے میں نے کمپلیٹلی بٹن لگا دیا میچے کے سائٹ سے ہم بٹن کو لگ کر دیں گے یہاں سے تو میرے ڈیزائن دیکھ لیجے اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک ضرور کیجے گا ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائے کہ آپ کو میری ڈیزائن کیسی لگی اور اگر آپ نے پہلے بار اس چینل پر ویزٹ کیا پلیز میری چینل کو سسکرائب کر لیجے گا ویلائکن کو ضرور پریس کر دیجے گا تب ہی میری کوئی نیو ڈیزائن کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے گا اور اگر آپ لائک سیئر کامنٹ کریں گے مجھے بہت ہی اچھا لیکن بہت ہی ہارڈ ورک کر کے آپ لیے ڈیزائن بناتی ہوں پلیز آپ لائک سیئر کامنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کوئی ڈیزائن دیکھ سی آپ لاؤچ پرچیچ کرنا چاہتے ہیں میرے انسٹاگرام آئی ڈی کو فالو کر لیجئے آن لائن سیلنگ کرتی ہوں اس کا لنگ میں نے ڈیسکرپسن باکس میں دے رکھا موازہ کیمر اڈی پہ جا سکتے ہیں تھانکس پر آچنگ ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک لیں بائی بائی فرنڈز